بسم اللہ الرحمن الرحیم برنالی جو کہ فرانس میں چیئرمین ہیومن رائٹس ہیں اور یورپ میں اینکر پرسن بھی ہیں باقی ہم انہی سے جانے گے اور آج کل کیا کچھ کر رہے ہیں اسلام علیکم سر اللہ کشکر ٹھیک آپ کیسے ہیں الحمدللہ اور سنائے سر کیا چل رہا آج کل اس نفسہ نفسی کے دمانے میں سب کو چل رہے ہیں بالکل ٹھیک میں یورپ کے اندر بلکہ مجھے عرصہ چالی سال ہو گئے ہیں فرانس کے اندر وہاں میرا پروگرام چلتا ہے فخر پاکستان ٹی وی پر اینکر بھی ہو بلکل ٹھیک اس سے پہلے سروس بھی کرتے رہے ہیں بلکل ٹھیک پندرہ سال انٹرپول میں رہا ہوں اور اس کے بعد کاروبار بھی کرتے رہے ہیں بلکل ٹھیک سردر آپ سے ہم بہت ساری باتیں کریں گے آج لیکن میں سب سے پہلے اپنے دوسرے گیسٹ کا بھی انٹرڈکشن کروا دوں ناظرین جو ہماری دوسری گیسٹ ہیں وہ بہت بڑی بزنس من ہے اور اپکمینگ موڈل بھی ہیں آپ انہیں اپکمینگ کافی سارے پروڈیکٹس میں دیکھیں گے سام جی نے ہمیں جوائن کیا اسلام علیکم امی والیکم اسلام کسی ہیں آپ ٹھیک آسانہ آپ سنائے ٹھیک ہے اللہ کا شکر بلکل ٹھیک اور بتائیں کیا چل رہا آج کل آج کل سانہ میں تھوڑا سا جو ہے نا پہلے تو بزنس کی طرف تھی تو بزنس سے کافی ڈسپریس ہو کے ایک ہی وہی روٹین روزانہ آپ صبح اٹھو چھ بجے اٹھو سات بجے اٹھو بزنس پھر گھر پھر بزنس پھر گھر پھر میں نے سوچا کہ اپنا دپریشن دور کرنے کے لیے تھوڑا سا کچھ ہٹکے کیا جائے بلکل چھیک تو جب ہٹکے کرنے کا سوچا تو پھر میں نے کہا کچھ اچھی فیڈل چونی جائے جس میں دل بھی لگے کام بھی ہو اور مزہ بھی آئے تو اس وجہ سے یعنی کہ شو بیز کی طرف آنا ہوا اور آپ جیسے پیارے لوگوں سے ملاقات تو ہنی تھی بہت شکریہ بڑی پیاری لگی ہیں آج آپ اچھا تینکیو ویڈی ویلکم اچھا ساہم مجھے یہ بتائیں کہ بزنس میں کیسے آئیں کوئی فیملی میں تھا میرے فادر کیونکہ وہ بھی گجرات کی ہیں اچھا جی ہم گجرات سے ہیں اچھا تو میرے جو فادر صاحب کا بزنس تھا وہ کارپیٹ کا تھا اس دور میں وہ کھڑی پہ بنایا کرتے تھے آپ کچھ نہیں شاید پتا ہوگا جی جی تو کارپیٹ ہمارا بزنس ہی شروع سے ہے صحیح فادر صاحب کا کارپیٹ کا تھا پھر میں یوکے گئی تو ادھر میں نے شوپ بنائی جو ادھر آپ کو بتائیں شوپ سے چلتی ہے جی پھر دوبائی میں میں نے بیلڈنگ ہارڈ ویر کا کیا یہ مردوں ماری لائن ہے لیکن کیا میں نے بلکل ٹھیک ہے نہیں آپ نے فادر کے ساتھی جو ہے وہ بزنس جوائن گیا آپ نے نہیں نہیں ان کا جو تھا نا بزنس پوائنٹ اور جو بزنس کے کیٹیگری تھی وہ ڈیفرٹ تھی بلکل ٹھیک کارپیٹ کی لائن تھی لیکن بھائی بون آپ کو بتائے ہمارے اندر ایڈوکیشن کر کے بینا وہ بزنس والے ہی جرا سیم ہوتے ہیں بلکل صحیح بلکل ٹھیک ہے آپ نے سام جی اور سفدر سے بات کرتے ہیں سفدر آپ بتائیں کہ آپ کب سے اینکرنگ کی فیلم میں کب سے آئے میں سرنا تقریباً ساپ ساپ سے اینکر ہوں اچھا ماشاءاللہ بلکل تیسرا ٹی وی جو میں نے جائن کیا ہے اس میں میں تقریباً تین سال سے کر رہا ہوں اور شوکیا کر رہا ہوں کیونکہ اصل میں یہ ہے کہ میں دیکھتا ہوں کہ یورپ پورے کے اندر بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو سیلف میڈ ہیں ایسے ایسے لوگ بھی ہیں جن کے پاس کچھ بنی تھا اور آج ماشاءاللہ ملیونیر ہیں اور اچھے کاروبار کر رہے ہیں بلکل چیز نہ صرف وہاں اپنا کاروبار کر رہے ہیں بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ ملک کی خدمت کر رہے ہیں بلکل ایسے ہیں کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ عورسید پاکستانی جو ہیں وہ ایک ریڑ کی عصیت رکھتے ہیں ملک کے لئے سرمایہ بھی پاکستورپیک اکمومکس کے لئے اور یہ ملک جو چل رہے ہیں پاکستان اگر میں یہ کہوں کہ عورسید پاکستانیوں کی وجہ سے زیادہ چل رہے ہیں تو یہ بلکل بجا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ الات ملک ایسے ہیں کہ جگہ جگہ پہ جانا ہر ملک میں جانا پڑتا ہے کردہ لینے کے لئے تو یہ جتنے پاکستانی آج ایک روڑ پاکستانی عورسید میں رہ رہا ہے اور ان میں یورپ کے اندر میں نے دیکھا ہے کہ ایسے لوگ ہیں جو محنت کار کے آگے آئے ہیں لیکن ان کو کو کوئی جانتا نہیں ہے تو میں نے سوچا کہ میں ان لوگوں کو یعنی سکرین پہ لاؤں میڈیا پہ لاؤں ریپریزینٹ کروں یا دنیا جانے ان کو ان کے ویوز جانے ہیں کہ یہ کیسے انہوں نے محنت کی اور محنت کی اور یہ کچھ بنے ہیں تو یہ سوچ کر میں تقریباً پورے یورپ سے لوگوں کو ساتھ لے رہا ہوں اور ان کو میں آگے لائے ہوں اور ان کے لئے بہتر ہے اور میرا بھی شوق پورا ہو رہا ہے اور ملک کے لئے بہتر ہے بلکل ٹھیک سفدہ صاحب آپ یہ بتائیں کہ آپ نے فرانس میں بھی کام کیا یورپ میں بھی کام کیا تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ وہاں پہ رہنے والے مسلمانوں کو کن کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے یورپ کے اندر مسلمانوں کو سامنا کرتے آ رہے ہیں شاید آئندہ بھی کرتے رہے ہیں اور آج کل تو خیر بہت عادہ کر رہے ہیں جیسے فرانس ہے فرانس کے اندر جس طرح یوکے کے اندر برے سویر میں یہ جو وہ ہم پہ حکومت کرتے رہے ہیں انگریز جس میں انڈیا پاکستان اور بنگلہ دیش وغیرہ اسی طرح فرانس جو ہے وہ ارم مالک پہ اور افریقہ مالک پہ وہ کلونیے رہی ہیں جیسے الجدائر ماروک تیونیس اور اس طرح جو عربی ہیں تو وہ عربی وہاں رہ رہے ہیں لیکن یہ کہ ان کو اتنے تعلیم جافتہ نہیں ہے ان کو بچوں کو پڑھانے کا آگے جس طرح کے یوکے میں ہمارے پاکستانی یا انڈین یا بنگلہ دیشی آج میر تو بہت زیادہ ہیں کونسلر تو جگہ جگہ ہیں اور اسمبلی کے اندر بھی وہاں ان کے سینیٹر بھی ہیں اور لنڈن کا جو میر ہے وہ پاکستانی ہے آپ کو بتا ہے وہ صادق اور اسی طرح لاندھیر مقام بنایا ہوا ہے یعنی انگریزوں کے اندر رہتے ہوئے پاکستانیوں نے یا انڈین لوگوں نے ایک نام بنایا ہے لیکن فرانس کے اندر مسلمانوں نے وہ مقام نہیں بنا سکے جو انہیں بنانا چاہیے تھا اس کی وجہ صرف یہ ہے ان کا توجہ ان لوگوں کی پڑھائی کی طرف نہیں ہے وہ ایڈیوکیشن سے دور رہتے ہیں بچوں کو وہ بتاتے ہی نہیں ہیں کوئی ایڈیوکیشن کیا چیز ہے اور پھر یہ قدرتی ایک ایسا سسٹم ہے کہ گھورے بھی یہی چاہتے ہیں کہ یہ لوگ مسلمان خاص کاری ہیں یہ ایک میٹرک تک جائیں اور میٹرک کے بعد خاص طور پر باہر کے ممالک میں یورپ میں خاص طور پر مسلمانوں کا ایزا لیبر زیادہ لیا جاتا ہے نا دین مہم کی یہی ہے نا باہرے شروع میں جس طرح میں میں نے آپ کو بتایا برنسیر کا بھی یہی ہے لیکن یہ ہے کہ یہ لوگ وہاں خدمت کر رہے ہیں تمام ممالک کا ان کے یہ بھی ایک ریڈ کی ایڈی کی ایسیت رکھتے ہیں ان ممالک کے لئے لیکن یہ جو آج کل نائن ایلیمن کے بعد ایک سسٹم شروع ہے مسلمانوں کے ساتھ اس میں تھوڑی سے مشکلات پیش آ رہی ہیں مسلمانوں کو وہاں لیکن یہ ہے کہ حقیقت یہ ہے کہ آپ نے دیکھ لیا ہے نیوزی لینڈ کے اندر کہ کتنے مسلمان دہشتگرد ہیں یا ہے یا نہیں ہے لیکن یہ ہے کہ یہ لوگ زیادہ مسلمانوں کو ایک پوائنٹ ایسا رکھا ہوئے انہوں نے کہا نہیں یہ مسلمان دہشتگرد ہیں سر اس کی کیا وجہ ہے کہ لوگوں نے اتنا نیگٹیو مسلمانوں کے بارے میں سوچ لیا ہے کہ مسلمان آپ بھی سی ایم جیس بارے میں اگری کریں گی کہ مسلمان اتنی دہشتگردی میں نہیں پائے جاتے جتنے باقی ممالک کے لوگ دیکھنے کو ملتے ہیں سنا آپ دیکھیں کہ کہ مسلم لوگ دہشتگرد ہیں لیکن اگر دیکھا جائے تو مسلم لوگوں پہ ہی زیادہ ظلم ہو رہا ہے اور زیادہ در دنیا میں دیکھا جا رہا ہے ہاں تو دہشتگرد اگر مسلمان ہوتے تو وہ پٹتے اگر آل آف ورڈ آپ دیکھیں تو مسلم لوگ ہی ہمارے قربان ہو رہے ہیں بلکل کہیں پہ کرسچن کہیں پہ کشمیر میں کیا ہو رہا ہے مسلمانوں کے ساتھ جی جی وہ مسلمان کو دہشتگرد کہتے ہیں اور مسلمان ہی زیادہ ہمارے جو ہیں وہ مر رہے ہیں قتل ہو رہے ہیں اور دہشتگردی کی زد میں آ رہے ہیں بلکل صحیح سر آپ کیا کہیں گے اس بارے میں دہشتگرد مسلمان کو ہی کیوں سمجھا جاتا ہے وہ یہ اصل میں یہ لوگ سمجھتے ہیں کمیس انڈرسنیڈنگ ہے یا لوگوں نے کسی طرح کا کونسیپٹ مٹھالی اپنے ذہن میں ان یہ جو یورپ یا امریکہ یا دوسرے ممالک یا میں اگر یہ کہوں دوسرے مذاہب کے لوگ جو ہیں اصل میں ایک ڈر اور خوف ہے ان کو کیوں کہ یہ لوگ قرآن مجید کے مطلق ایک بڑا اچھی طرح جانتے ہیں جو کچھ لکھا ہوئے ایک وقت آئے گا پوری دنیا پہ اسلام کی حکمت آپ کو بتایا اسلام آئے گا تو یہ ایک ڈر خوف ہے انہیں اور اس ڈر خوف کی وجہ سے یہ لیڈ ڈاؤن کرتے رہتے ہیں مسلمانوں کو ہم لوگ جو ہیں باہر مزدوری کی خاطر جاتے ہیں باہر مسلمان جو ہیں اور ویسے بھی جو چند مسلمان ملک جو ہیں جو ترقی آفتہ کہہ لیں جن کے پاس تیل ہے تعلیم نہیں ہے تیل ضرور ہے اب جب تعلیم نہیں ہوگی آگے نہیں جائیں گے ٹیکنالوجی کو سمجھے گے نہیں ہے دور کمپیوٹر کا ہے مسلمان ہمیشہ بڑی دیر کر دیتے ہیں ٹیکنالوجی کو سمجھنے میں ہے نا یہ بات بھی ہے لیکن ایسے ایسے لوگ بھی ہیں ڈاکٹر قدیر خان جیسے ڈاکٹر اسلام جیسے ایسے لوگ بھی ہیں جنہوں نے نام پیدا کیا مقام پیدا کیا آپ کو پتا ہے کہ انڈیا میں مسلمان جس نے ایٹم بم بنایا وہ پریزنٹ بھی رہے اور اچھے اچھے برین جو ہیں نا میں یہ جانتا ہوں دائرے اتنا سا ہو گیا ان ممالک میں رہتے ہوئے کہ جو اچھے برین ہے پاکستان میں میں پاکستان کی مثال دیتا ہوں جو اچھے برین ہے اچھے سٹوڈنٹ ہے اچھے لڑکے ہیں اچھے تعلیم ہیں جو اچھے برین ہیں ان کو یہ ویدہ دیتے ہیں جہاں ایک سال کا علاو ہے وہاں پات سال کا دیتے ہیں ان لوگوں کو وہاں امریکہ میں جاب بھی دیتے ہیں پڑھاتے بھی ہیں پھر انہیں اور اپنے مقصد کے لیے استعمال بھی کرتے ہیں بہت اچھے اگر وہی لوگ واپس آجیں اس ملک کی خدمت کرنے کے لیے جو کہ میں دیکھ جو کہ میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ ویسے عمران خان جو ہے اس پہ فوکس کر رہا ہے یہ جو باہر لوگ رہ رہے ہیں کیونکہ وہ باہر رہتا رہا ہے دیکھتا رہا ہے بنسبت دوسرے لوگوں کے تو اس کا دل یہ ہے کہ وہ لوگ واپس آئیں اپنے ملک کے لیے کچھ کریں جو کہ میرا خیال ہے شاید یہ کامیاب بھی ہو جائے گا اور ایک اچھی بات پاکستانیے کچھ آئیے کہ پاکستان کے لیے کچھ نہ کچھ کریں جو بھی وہ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اور ایزا لیبر بھار مت جائیں پڑھیں لکھیوں پاکستان کے لیے کچھ کریں سر آپ یورپ میں ایک پروگرام کرتے ہیں فخر پاکستان کے نام سے وہاں جو مزہوری کرتے ہیں آگے بڑھتے ہیں ملک کی خدمت کرتے ہیں میں نے پروگرام کا نام ہی فخر پاکستان رکھا ہے کیونکہ اصل میں وہ لوگ فخر پاکستان ہیں صحیح اور ان لوگوں کا حق بنتا ہے اور باہر رہتے ہوئے اب ظاہرے آپ لوگ یہاں ہیں پاکستان کے اندر میڈیا پر جس طرح یہاں جتنا جس کے پاس پیسے ہیں وہ ظاہرے میڈیا میں بھی آ سکتا ہے وہ آگے بھی آ سکتا ہے وہاں ایک سسٹم ایسا نہیں ہے آج کل کیونکہ ٹی وی بہت زیادہ ہوئے ہیں اور اس کے بعد یوکے میں ٹی وی کافی ہیں یورپ کے اندر دائرے ٹی وی نہ ہونے کے برابر ہیں یوکے میں مجھ بھی وہاں جا کر پروگرام کرنا پڑتا ہے کئی بار تو یہ ان لوگوں کو آگے لانے کے لیے ان کی خدمات کو جو ملک کے لیے کر رہے ہیں یہ سوچ کر میں نے ان کو آگے لائے ہے ان کی خدمت کی ہے میں چاہتا ہوں کہ وہ لوگ ان کا حسلہ بڑھے اور لوگ ان کو دیکھ کر آگے مزید ترقی کریں یا وہ سوچیں کہ یہ ایک آئیڈیل ہوتے ہیں آپ اپنے پروگرام میں پاکستان کے کلچر کو بھی پروموٹ کرتے ہیں کلچر کو بھی کرتے ہیں کلچر سے ایسا ہے کہ کئی بار میں نے پروگرام کرتا ہوتا ہے میں نے شروہر کمیر کے اوپر چادرلی ہوتی ہے ایک مدیہ تیشتہ سے بھی کرتا ہوں مجھے اچھا لگتا ہے کیونکہ میرا تعلق گجرات سے ہے کھاریاں سے برنالی جو ہے اصل میں یہ میرے نام کے ساتھ چلتا ہے لیکن برنالی یہ جو میرے گاؤں کا نام ہے برنالی تو میرے نام کے ساتھ اکثر مجھے یورپ کے اندر سارے لوگ یہ ہی کہتے ہیں برنالی صاحب کی یہ بات تو میرا گاؤں جو ہے اگر میں یہ کہوں کہ میرے نام سے پچانا جاتا ہے اور مجھے اچھا لگتا ہے تو وہ یہ بھی کلچری ہے جب برنالی صاحب کہیں گے تو میرے گاؤں کا نام ہے تو غیر یہ بھی کلچر میں ہی آتا ہے صحیح تو میں اپنے سٹائل میں گجر بندہ ہوں تو گجر لوگ آپ کو پتہ ہی ہے جس طرح ساہم نے بھی بتایا کہ یہ بھی گجرات سے تلق رکھتی ہیں آپ کی گجر تو نہیں ہے لیکن چودری ہیں تو جب چودری ہیں تو آپ نے آئی دو لوگوں کو دو گجرات کے لوگوں کو دو گجرات کے لوگوں کو آپ نے بلایا ہوا ہے اب یہ دکھیں کہ پورے پنجاب کے اندر گجرات کے لوگ سب سے زیادہ بار جو ہے وہ اورسیز میں خاص کر یورپ کے اندر ارب ممالک میں بھی لیکن یورپ کے اندر سب سے زیادہ لوگ گجرات سے لے گئے جیلم تک گجرات کے لوگ بہت زیادہ اور اس میں بھی کھاریاں کے کشمیر کے بارے میں بھی تو فاظت ہے کشمیر کے بارے میں وہ کسی وقت میں گئے تھے جب وہ منگلا ڈی ایم اور بنا وہ یوکے میں گئے ہیں لیکن یورپ کے اندر وہ نہیں میرپور خاص ہے یورپ کے اندر کشمیر کے لوگ بہت کام ہیں وہ سب یوکے میں ہیں اور یوکے میں کشمیری تو وہ اپنی جب زبان بولتے ہیں بولی بولتے ہیں تو وہ ایک بڑا اچھا لگتا ہے ایسے کیسا فیل ہوتا ہے آپ کو اگر وہاں پر آپ کو کوئی پاکستانی مل جائے کیونکہ باقی سارے بہار کے لوگ ہوتے ہیں تو ان کا کلچر اور ان کی زبان سب کچھ مختلف ہوتا ہے یوکے میں تو پتہ ہی نہیں چلتا ہے کہ یہ ہاں گوروں کا ملک ہے وہاں تو ایسے لگتا ہے جیسے پاکستانی اور وہاں شلوار کمید وہاں کئی لوگوں نے بچ دوتی بھی پہنی ہوتی ہے وہاں بھی رکھا ہوتا ہے چار پائی بھی آئے ہر چیز مل جاتی ہے وہاں سسٹم ایسا ہے بلکہ سارے کپڑے تو یورپ کے اندر بھی کھانے پینے والی وہ چیزیں اتنی وہ سعودیات نہیں ہیں جو پاکستان میں ہے لیکن یوکے میں بہت زیادہ ہیں بلکل صحیح اور فرانس فرانس میں بھی بہت زیادہ پاکستانی لوگ کارو بر کر رہے ہیں بلکل ٹھیک پاکستانی بھی تقریبا ایک کروڑ ایک لاکھ سوپر ہو گئے ہیں بلکل ٹھیک صاحب مجھے یہ بتائیں کہ میڈیا اور بزنس دونوں ڈفرنٹ فیلڈ ہیں تو آپ نے کیسے سوچا کہ میڈیا آپ کو بزنس سے میڈیا میں جانا چاہیے سنا پتا ہے کیا بات اصل میں یہ ہے کہ میڈیا ہو جائے یا بزنس ہو جائے کرنی تا دونوں میں اداکاری ہے اچھا بزنس میں اداکاری کرنی پڑتی ہے بہت سے اداکاری کرنی پڑتی ہے پیٹ کے لیے ایک چیز سیل کرنے کے لیے آپ کو اتنا بولنا پڑتا ہے کہ یہ نہیں جی جی ایسے آیا آپ نے کسٹومور کو مطمئن کرنا ہے جب وہ مطمئن کرنا ہے تو یہ شو بیز میں بھی یہی ہے کہ بولنے کا کام ہے فرق صرف اتنا ہے کہ وہ بزنس میں آجاتا ہے ادھر بولنے کا کام آجاتا ہے بلکل ٹھیک اچھا مجھے بتا ہے شو بیز میں آپ موڈلنگ میں آنا چاہیں گی اینکرنگ میں آنا چاہیں گی یا پھر جیسے ایڈز وغیرہ کمرشل کرتے ہیں وہ آپ کریں گے سنا میں یہ اگر کرنا چاہوں تو سب کچھ کر سکتی ہوں آپ کا انٹرسٹ کس چیز میں میرا سب ہی میں ہی ہے جو بھی کام ملے گا اچھا چھوٹا ڈراما اوپنی ٹھیک چاہیں گے اچھا دنسان ا midnight اچھا چونہ ہم 아니 اچھا بگو اچھی پوری انسان ا Vielen اچھا بالمکس بھی اچھا recording منشاءاللہ انکر بھی اگر بننا چاہوں تو وہ بھی ہو جائے گا جو بھی آپ کرنا چاہیں گے آپ وہ کریں گے اچھی بات ہے آپ اپنے سارے شوگجیں پورے کریں آپ جو کرنا چاہتے ہیں آپ کریں آپ کبھی اپنے جنر کو بیچ میں لے کرنا ہے لیکن خواتین کے لیے بھی بڑی بات ہے بہت مشکل کا اور بڑی کم پاکستان میں ہے بڑی بزنس میں ہمیں پھر بھی دیکھنے کو کافی مل جاتی ہیں اوٹ آف کنٹری میں لگتا ہے کہ ڈیفیکلٹ ہوگا بزنس نا لیکن نہیں جو میرا آپ ایکسپیریس کے آلے تو مجھے ادھر کام کرنے کا مزہ بہت زیادہ ہاتا ہے اچھا کیا ڈیفرنس ہے باہر بزنس کرنے میں اور پاکستان بزنس کرنے میں اونیسٹی اونیسٹی پاکستان باہر اونیسٹی کا مہنے یا باہر اونیسٹی اے ادھر آپ کا جو بزنس ہے وہ سیو ہے آپ کے کسٹمر سیو ہے ادھر پاکستان کی ہم برائی تو نہیں کر سکتے لیکن پاکستان نہیں لوگ ادھر ایک تو ٹائم پہ نہیں آتے ایک سچی بات نہیں کرتے بزنس کے لحاظ سے میں کہہ رہی میں اپنے پاکستان کے لحاظ سے نہیں کہہ رہی اس میں بھی اچھے برے لوگ پائے جاتے ہیں ادھر بھی پائے جاتے ہیں لیکن ادھر جیئے کہ ادھر آپ کی سی ایفٹی ضرور ہے فرسٹ ادھر رپاؤں میں ہوتا ہے ادھر درہ میں ہوتا ہے نہیں ادھر انچورس پر زیادہ کلیم ہو جاتے ہیں اسی لئے ہو جاتے ہیں کوئی باغ نہیں چاہتا آپ کا چیک لے کے اس حوالے سے ادھر زیادہ سیفٹی ہے یعنی وہاں کے لوگ پہ آپ زیادہ ٹرسٹ کر سکتے ہیں وہ ہے ادھر ہے لیگل ہر چیز لیگل ہے آپ کی ہر چیز لیگل ہے ادھر ہے تو پیسے ادھر یہ مزہ یہ ہے ادھر آپ چور چور بزنس کر لو ادھر تو بڑے پیسے بڑھنے پڑتے ہیں بزنس کرنے کے لیے لیکن وہاں پہ پھر بعد میں اینڈنگ کو تو زیادہ ہے نا پاکستان کی نسبت ہے یہ بات جو میں نکھی ہے نا یعنی آپ جتنے ممالک ہیں آپ نیٹ پہ چلے جائیں گوگل میں چلے جائیں پاکستان اب دوسرے اور تیسرے نمبر پر ہے کہ یہ کاروباری لیاز کے سنی یعنی سب سے زیادہ مواقعے جو ہیں وہ پاکستان میں پائی جاتے ہیں کہ اگر کوئی بھی بندہ اب پاکستان میں کوئی کاروبار کرے گا کیونکہ پاکستان اب کاروباری لیاز سے ترقی کے لیاز سے بلکل یہ ایسے جا رہا ہے اوپر آپ جو بھی بیجنس کریں گے یعنی آپ دیکھ لیں پہلے کبھی نام ہی نہیں ہوتا تھا ایسے ایسے جو ہے وہ مارک آگئے ہیں یعنی آپ جی ٹی روڈ دیکھ لیں ہم تو میں تو گجراتی اکھاریاں کو دیکھتا ہوں ایسے ایسے جو آپ کے وہ کیا کہتے ہیں جس کو بڑے بڑے ایک نام ہے جو سٹور کے برانڈ جو ہے وہ سارے برانڈ جو ہے وہ ویلش تک چلے گئے ہیں یعنی اگر تحصیل لیبل پر چلے گئے ہیں لہور سے اٹھ کے کراچی سے اٹھ کے تو میں سمیدہ یہ ملک کی ایک ترقی ہے بلکل ٹھیک لیکن سرمجھ جی یہ بتائیں کہ بزنس کے بارے میں جو میں نے سنا ہے جب سے نیا پاکستان بنا ہے تو بزنس داؤں جاتا ہے کہنے کو بنا ہے ، کہنے کو بنا ہے لئے کہنے کے دیکھنے میں تو تو مجھے کچھ فیل نہیں ہوا ہمارا پاکستان بہی ہے ہمیں وہی پاکستان چاہئے تھا ، اچھا پاکستان چاہئے تھا جو بھی کرے گا ، بس ہمارا پاکستان اچھا مجھے کوئی اپلووف کرو ، ڈریاء پاکستان بنا کی کچھا جب بھی بھی نیا پاکستان بنے کا دنیا دیکھے گی ایسی ایک ایسا سیاسی نعرہ تھا آپ بھی بلیف کرتے ہیں کہ پاکستان بننے پہ نہیں 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 پاکستان نہیں ہے پاکستان وہی ہے لوگ نہیں ہے اچھا لوگ نہیں آگئے وہی لوگ ہیں لیکن نیو ہوگے ہیں نیو فیسیز آ فیس کر رہے ہیں پاکستان تو وہی ہے یہ ایک سیاسی نعرہ تھا لوگ دیکھ رہے ہیں آستا آستا کیا بدل ہے پاکستان میں نے یہاں کر دکھا ہے وہی تو میں نے کہہ رہی ہوں کہ کچھ بدلہ نہیں ہے وہی تو میں کہہ رہی ہوں نہیں بدلہ ہے بسکل بدلہ ہے میگا ہی ہوئی ہے لوگوں کی چیفیں نکل گئی ہے ڈالر جو ہے وہ 110-15 رپے سے 140 پر چلا گیا ہے اور گیس کے بل آپ کو پتہ ہی ہے چلے امید کرتے ہیں انشاءاللہ نیچے آئے گا ہم تو امید کرتے ہیں ہم تو پاکستان کو کامیاب دیکھنا چاہتے ہیں ہمیں تو بڑی ایک سپسٹیشن سے کوئی بھی کچھ بھی کرے لیکن پاکستان کے لئے اچھا پاکستان کے لئے ابھی یہی امید پہ ہی ہے کہ ابھی چھے مہینے ساتھ مہینے ہوئے ہیں ان کو پانچ سال دینے چاہیے دیکھتے ہیں اگر یہ کر گئے لیکن مشکل نظر آ رہا ہے سر نے بھی بتا دیا سفدر صاحب نے کہ یہ مشکل نظر آ رہا ہے سفدر آپ مجھے بتائیں کہ بزنس ایک لڑکی آپ کے ساتھ بیٹھیں ہے جو کہ بزنس وومن ہے تو اس بارے میں آپ کیا کہیں گے پاکستان میں لڑکیوں کو بزنس میں کن کن مشکل آپ کا سامنا کرنا پڑتا تھا میں تو بڑا ایران ہوں سام جی کا یعنی لائرین کے والدین جو ہے بالے صاحب جو وہ بزنس میں تھے تو زیادہ یہ بچپن سے یقین ان دیکھتی آ رہی ہوں گی تو اس وجہ سے انہوں نے پھر وہ فیلڈ چائز کی ایک اچھی ہے لیکن پاکستان میں خواتین کا بزنس میں آنا میرے خیال میں یہ اتنا ہی مشکل ہے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے ہیں میرے خیال 1-2 پرسینٹ بھی آئی ہوں گی آتی ہیں لیکن آنا چاہیے جب خواتین کاروباری سسٹم کے اندر یا بیٹس میں آئے گی تو ملک تب ہی ترقی کرے گا سیم جی آپ مجھے بتائیں بزنس میں اور جوب میں کیا فرق ہے جوب میں آپ یہ ہوتا ہے کہ آپ سیٹسفائی ہوتے ہیں کہ آپ کو ٹونٹی تھاؤزن ملنا آپ نے اسی میں بس جو کرنا ہے نہیں آپ نے مائن سیٹ کر لیا ہے کہ مجھے ٹونٹی تھاؤزن ملنا ہے اس میں یہ یہ خرچے ہیں آپ سیٹسفائی ہیں جوب میں بزنس میں یہ ہے نا بزنس میں آپ سیٹسفائی نہیں ہوتے آپ کو ایک لاکھ آئے نیکسٹ آپ نے کہنا کہ نہیں اگلے میں ون اڈ ہاف تو آنا چاہیے اس منت میں پھر ہم سپنٹ بھی اسی ہی ساتھ سے کرتے ہیں جوب والے کا جی ہے اس کو پتا ہے کہ مجھے ٹونٹی فائی ٹونٹی ملنا ہے اس کا پہلے ہی بجڈ تیار ہوتا ہے جو بزنس والے ہیں ان کو کم بجڈ نہیں ہوتا اوپر سے گیس کا بل اگر آجے تو وہ بچارے سے بلے جو بلے لگ بہت مشکل میں ایسا نا بلکل صحیح بلکل ٹھیک کہہ رہی ہیں آپ سام جی اچھا مجی یہ بتائیں کہ شو بیز میں آپ کو آفرز ہیں آفرز مچے لٹ آفرز آچھا آفرز کے بعد آپ آئی ہیں نہیں میں آنا یا آپ نے پہلے ہی سوچ لیا تھا کہ نہیں میں نے شو بیز میں جانا ہے نہیں کافی دے پہلے میرے ریلیشن تھے شو بیز میں سیو ساب سے تھے فیملی ریلیشن تھے بابر بڑ ساب سے تھے تو سائمہ ان لوگوں سے میں شوٹنگ بھی دیکھنا جایا کرتی تھی اچھا اس وقت زوڑی میں چھوٹی تھی اچھا یہ بچ من کا شوک ہے آپ کا شوک نہیں ہے مجھے پھر اگر شوک ہوتا تو میں اسی وقت آ جاتی اچھا پھر باب میں مجھے جب لگا کہ بزنس سے میں تھوڑی تنگ آ گئی ہوں تو میں نے کہا تھوڑا سا ہٹ کے کچھ کرنا چھوڑی چھوڑ بھی ٹرائ کرنا چھوڑا یہ نیا چالنج آپ نے ایکسپٹ کیا ہے بڑا اچھا لگا مجھے ہر چیز دیکھ کے اس میں آپ معاقض یاد ہیں کیونکہ ٹی وی بہت زیادہ ہوگیا ہے دائرے ایسے سے پہلے صرف پی ٹی وی ہوتا تھا مشکل ہوتا تھا آپ ہی چاننلز بڑے زیادہ ہوگی اپرینٹیز زیادہ ہیں دائرے آپ خواتین کے لیے بلکل ایسے اور سر آپ سے باتیں سے چلتی رہیں گی لیکن یہاں پہ وقت ہوئے چھوڑی سے بریک کا